آج پاکستان کے اندر تمام ریڈ لائنز کروس ہو گئیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جی ایش کیو کیو پر حملہ ہوا کور کمانڈر لاہور کی افیشل ریزڈنس کو نظر آتش کیا گیا میاں والی کے اندر ایک جہاز کا جو ایک سمبل تھا وہ پبلک ڈسپلی کے لیے لگایا گیا تھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا ہر جگہ پر جہاں جہاں پر موب کو بقاعدہ انسٹیگیٹ کیا گیا ٹوٹر اکاؤنٹس کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے فیس بک پوسٹ کے ذریعے ویڈیو میسجز کے ذریعے پاکستان تاریخ انصاف کے رہنما جو خود گھروں سے نہیں نکلے چاموت قریشی سمیت وہ کہتے ہیں لوگوں کہ آپ پہنچیں سڑکوں کے اوپر اور فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں انقلاب آ گیا ہے اس کا نتیجے میں جو ریڈ لائنز کروس ہوئی ہیں اب اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی عمران خان کی گرفتاری القادر ٹرسپ میں ہوئی نیب نے گرفتار کیا وارنٹ باقاعدہ جاری کیے گئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیس غلط ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرفتاری کا طریقہ درست نہیں ہے آپ ہزار اس کیو پر اعتراضات اٹھا سکتے ہیں لیکن گرفتاری نیب کے ایک کیس میں ہوئی اور اٹیک جی ایچ کیو کیو پر ہوا عمران خان کو رینجرز لے کے گئی عدالت میں سے اور نظر آتش کر دیا کور کمانڈر لاہور کی افیشل ویزیڈنس اس کے نتائج پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے پاس پینلس موجود ہے سار عالم صاحب صحافیت بہت شکریہ اسلام بھر سٹوڈیوز میں محسن بیگ صاحب صحافیت اجزیہ کار ان کا بھی بہت شکریہ انہوں نے جوائن کیا اور انجنیر خورم دسگیر خان صاحب وزیر تمنائی ان کا بھی شکریہ ناظرین اسی پروگرام میں ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کا مستقبل بھی زیر بحث لائیں گے اب معاملہ صرف یہی نہیں رہ گیا کہ عمران خان کے خلاف کیسز کیا ہیں آج کے واقعات نے فنڈمنٹل چینجز لائی ہیں عمران خان کی پولٹیکل سٹیننگ کے بارے میں قانونی حصیت کے بارے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے بارے میں ان کے لیڈران کی سیاست کے بارے میں اور وہ میڈیا کو کیسے استعمال کرتے ہیں تمام معاملات قانون کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتے جیج صاحبان کی اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہوگا عمران خان کو جو خصوصی سہولیات مہیا کی جاتی تھی آج کے واقعات کے بعد شاید بہت سرے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا ہم اس قسم کی گینگسٹرزم کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو ہمارے پاس وزیر قانون ہوں گے وفاق کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے سینیٹر آزم نظیر طارد بہت شکریہ اب سار آپ سے میں بات آغاز کروں ایک طور پر حیرانی ہو رہی ہے کہ میڈیا مینسٹری میڈیا اس کو ریپورٹ کیوں نہیں کر رہا سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے بیرونی ملک میں ایک خبر چل رہی ہے ویڈس اپ گروپس پر ایک خبر چل رہی ہے ویڈیوال چل رہے ہیں مینسٹری میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا سو انیشلی اور تھوٹس کہ آپ کے خال میں یہ کرنا چاہیے یا ریپورٹ یا نہیں کرنا چاہیے سیلف سنسرشپ ہے یہ ٹھیک اور مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کو کئی سے انسٹرکشنز آئی ہیں یا نیوز روم میں کئی سے انسٹرکشنز آئی ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایک سیلف سنسرشپ ہے ایک ڈرائی اتنا گیا ہے میڈیا کو اور لائن پر چلایا گیا ہے پچھلے کئی سالوں میں کہ اب وہ دودھ کا جلا چھاچ بھی اور کیونکہ آپریشنل جو آپریشنل سٹیپس جو ہوتے ہیں اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میں کمنٹ کرنا نہیں چاہتا اس وقت کیونکہ میں خود بھی ایک ایسی سچویشن میں سے گزر چکا ہوں جب میں پیمرہ میں تھا تو ٹی ایلڈی کے ساتھ دھرنا چل رہا تھا جی تو کیا سچویشن ہے اس وقت کنٹرول روم میں آئی ڈونٹ نو دیٹ لیکن جو آپ نے بات کی کہ فنڈیمنٹل چینجز کچھ آئی ہیں آج میں نہیں سمجھتا کہ فنڈیمنٹل چینجز آئی ہیں فنڈیمنٹل چینجز میں سمجھتا ہوں آنی چاہیے اور میں بہت درد دل سے یہ بات کرو میں کسی کو تانہ نہیں دینا چاہتا کسی پہ تنز نہیں کرنا چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ it's time to reflect it's time for introspection اور جی ایچ کیو کے گیٹ پہ جو لوگ انٹر ہوئے ہیں جی ایچ کیو کے اندر بیٹھنے والوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ نوبت آنی چاہیے تھی اور پچھلے 2011 سے لے کے آج تک انہوں نے اس ملک کے نوجوان ذہن میں جو زہر بھرا گیا جس نے بھی بھرا مجھے آج وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب یہی لوگ صدائے جا رہے تھے اور پارلیمنٹ میں گس رہے تھے اور پی ٹی وی کی امارت میں گس رہے تھے اس وقت عدلیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا عدلیہ اپنے ایکٹس پہ غور کرے پچھلے گیٹ سے جاتے ہو جج صاحب آنا آپ کو یاد ہے جی بالکل اور جج صاحب کو کوئی کسی جج کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوا آج جج صاحب دیکھا آپ نے کیسے تڑپ کے اٹھے ہیں کہ عمران خان کو پدرہ منٹ میں لوگ آئے کیوں کر لیا پہلی دفعہ زندگی میں عمران خان گرفتار ہوئے اپنی سیاست کی وجہ سے جس وقت مجھے وہ ویجول یاد آ رہے تھے جس وقت اسلام آباد کے اس ایس پی اسمت جنیجو کو لٹا کر کونسٹویشن ایونیو پہ پارلیمنٹ کے سامنے مارا جا رہا تھا اور سیکیورٹی کے جو دوسرے ادارے وہ خاموش تماشے کھڑے دیکھ رہے تھے اس سب کو جس وقت یہ واقعات ہو رہے تھے اور جس وقت نواز شریف کو گرفتار کیا گیا اور انہیں رینجر کی گاڑی میں بکتے بند گاڑی میں بٹھا کے انہیں گرفتار کے ارکل لے جایا جا رہا تھا اور وہ تصویر چھپی تو اس دن ڈی جی آئیس پی آر نے ٹویٹ کیا وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا ہولڈ آن جو پوائنٹ آل کم بیک ٹوئی لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ اسی پر کنٹینی کرے گا اس چیز پر کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنے چاہیے اس وقت جس ہم سٹیج پر پہنچ چکے ہیں یہی وہ وقت ہے تعلیٰ صاحب جب یہ سوچا جائے کہ ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں اور جب تک جنہوں نے یہ کیا ہے جنہوں نے یہ زہر بھرا ہے جب تک عدلیہ اور جیچ کیوں اپنے اندر اپنے گھر کے اندر صفائی شروع نہیں کریں گے یہ معاملات یہ جن بوتل میں واپس نہیں جا سکے گا یہی وہ فرنیمنٹل چینج ہے جس کا مذکر کر رہا تھا یہ ہے چینج چیک محسن بیگ صاحب کے پاس وہی اپنا پہلا سوال لے کر جائے محسن جب آپ کی گرفتاری کروائی گئی تھی وہ تمام ویجوال جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں وہ تو سب ٹی وی چینلز پر چلے تھے وہ ایک فرد کے خلاف ایکشن تھا آپ نے ایک لیگل بیٹل لڑی اس کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آئے وہ ہمیں پتا ہے یہ ایک ادارے کی اوپر حملہ ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس کی ریپورٹنگ کو مینسٹیم میڈیا میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی وجہ سے انٹروسپیکشن کے لیے ریفلیکشن کے لیے مستقبل کو سوارنے کے لیے قانونی کاروائی کرنے کے لیے کوئی معلوماتی بنیاد تو فرام کی جانی چاہیے کے نہیں جی بہت شکریہ طالع صاحب بیسیکلی تو میں سمجھداؤں کے میڈیا میں یہ چیزیں آنی چاہیے لیکن جو سوشل میڈیا پہ یا واتس اپ گروپس میں جو ویڈیو شیئر ہوئیں وہ پی ٹی آئی ورکرز کی انڈیویجیلز کی کمنٹری کے ساتھ تھی جیسے وہ لاہور میں گئے یا راول پنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے گئے تو شاید میڈیا اگر خود کور کر رہا ہوتا تو وہ دیفنیٹی وہ چلاتا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ شاید آداروں کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ یہ آپ پبلک میں ایسی فوٹیجیز نہ چلائیں اور وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے میڈیا گروپس کے اوپر چینلز یا نیوز پیپرز کے اوپر کہ آپ ایسی ریپورٹنگ نہ کریں اس کی وجوات کوئی بھی ہو سکتی ہیں آپ کو پتایا کہ یہ پاکستان میں یہ قدگن نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ہے اور پوری دنیا کا میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا کہیں بھی آزاد نہیں ہے وہ کسی بھی ملکہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کیونکہ اور بہت وایاب میڈیا ہیں سوشل میڈیا ٹویٹرز ان چیزوں پہ آپ وہ فوٹیجیز دیکھ سکتے ہیں وہ بیانات یا وہ جو لوگ سٹیٹمنٹس دیرے ہوتے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایسے حالات میں حالات کو ٹرگر نہیں کرنا چاہیے اور اس وجہ سے شاید انہوں نے یا میڈیا خود کور نہیں کرنا تھا اس وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے ڈیٹیل نہیں پتا لیکن میں طلعہ صاحب آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج ان کی ایرسٹ ہے اگر آپ قانون کو نہیں مانیں گے یہ سب کو کہتے رہے کہ قانون کو فالو کریں تھا ان کے پاس ان کی ایرسٹ ورن تو فسٹ طریق سے نیپ نے ایشو کی ہوئے ہیں چار دفعہ ان کو لیٹر لکھا ان کی اور ان کی میسیز وہ انکوائری میں شامل لی ہوئے